جسٹس ارداد تارک مسعود کے خلاف شکایت مسترد سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے حکمنا مزاری کر دیا شکایت کنندہ آمنہ ملک نے تسلیم کیا کہ جسٹس تارک مسعود کے خلاف شکایت نہیں بنتی حیلامی کے مطابق شکایت کنندہ آمنہ ملک کے خلاف کاروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا اڈیالا جیل میں 190 ملین فاؤنڈ کرپشن کیس کی 7 گھنڈے طویل تفتیش شیئرمن پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے مطلق سوال پوچھے گئے نیاب ٹیم تفتیش کر کے راولپنڈی سے اسلامباد واپس کلی گئی شیئرمن پی ٹی آئی کے جسمانے ریمان 21 نومبر تک منظور کیا گیا تھا نواز شیف کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماتاز ہوگی چیف جسٹس کے سرباہی میں اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکھنی بنچ سمات کرے گا سابق وزیراعظم لاہور سے مری پہنچ گئے کانونی ٹیم سے مشاورت نواز شیف کے ہمراہ سینئر لیگی رہنما بھی عدالت جائیں گے عدالتی اکامات پر اسلامباد پولس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈیڑھ ہزار اہل کا ڈیوٹی پر زائنات ہوں گے سی سی ٹی بھی کیمرو سے مانٹرنگ کی جائے گی دو تہائی اکثریت والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی اگر الیکشن سے پہلے ہی نتائج ستہ کرنے ہیں تو اربو روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ ایک وزیراعظم بنے گا تو دوسرا دھاندی کے الزام لگا کر دھرنے شروع کر دے گا بزرگ سیاستدان انتظامیہ کے زور پر الیکشن نہ لڑے بلاو البٹو نے نوشہرہ میں نون لیگ پر تنقیدی تیر چلا دیئے بولے زمنی اور بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے والوں کو وہ جواب ملے گا کہ نسلے یاد رکھیں گی سب کو لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے رہنما مسلم لیگ نون آزم نظیر تارڈ کی وضاحت کہتے ہیں کہ تقریر کرنے سے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملتی سیاسی جماعتوں نے الیکشن رولز میں بعض ترامیم پر اتفاق کیا ہے الیکشن رولز میں ترمیم پر سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا وزیر اللہ پنجاب محسین اکوی کا سرگودہ کا دورہ زیادتی کی شکار بچی کی اسپتال میں عیادت والدین سے ہمدردی کا اظہار کیا کہتے ہیں کہ سرگودہ میں جو ہوا وہ صرف درندہ ہی کر سکتا ہے حکومت افسوسناک سانہے کا تیز تریر ٹرائل کرائے گی ملزم کو جلدی اور کڑی سزا دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ڈیفینس لاہور میں چھے افراد کی ہلاکت کا کیس کمسن ڈرائیور افنان کے دوست زیر حراست ابراہیم سعد اور علی حادثے کے وقت ساتھ تھے گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا ابراہیم نے تصدیق کر دی ڈی آئی جی امران کشون نے اپنے دفتر میں تفتیش کی افنان کا پولی گرافٹ ٹیسٹ بھی کرائے جائے تھا غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاست ہو رہا ہے ہم غزہ کے بچوں کے سامنے شرمندہ ہیں اسرائیل خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے پیشاور افواز مقابل فوجوں سے لڑتی ہیں پیشاور فوج نہتے بچے قتل نہیں کرتی غزہ کے بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ملانا مشکل ہو گیا اسرائیلی مظالم کے نتائج دنیا جل دیکھے گی وزیراعظم انوالاللہ کاکر نے عالمی برادری کو خبر دار کر دیا اسرائیل کی ویشیانہ بمباری کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا اسرائیلی غزہ میں ہر طرف تباہی کی دردناک داستان شہدہ کی مجموعی تعدہ تیرہ ہزار ہو گئی چھ ہزار فلسطینی لاپتہ اسرائیل کے غزہ کے انڈونیشن ہسپتال پر حملہ ڈاکٹر سمیت بارہ فلسطینی شہید ہو گئے ہسپتال کے اندر دھوئے اور بارود سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا رفا کے مشرق میں دو گھروں پر بمباری سے گیارہ فراد جان سے کہے پھول جو بین کھلے مرجہ گئے اسرائیلی حملوں میں شہید بچوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو ہو گئی اٹھارہ سو بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں جن میں سے اکثریت کی جامحق ہونے کا خدشہ ہے بچوں کے عالمی دن پر اسرائیلی بربیت کا نشانہ بننے والے معصوم بچوں کے آداد و شمار جاری اسرائیلی فوج کے ظلم سے ہر دس منٹ میں ایک بچہ جان سے جا رہا ہے چین میں سعودیہ سمیت اسلامی ممالک کے وزراء کی اہم بیٹھک اردن مصر فلسطین انڈونیشیا کے وزراء خارجہ وفت میں شامل غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں ایک بڑی انسانی تباہی سامنے آ رہی ہے جو دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کرے گی غزہ کی صورتحال کو جلد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے چین وزراء کے بستہ میں امن کی بحالی میں مدد کرنے کے لیے تیار یمن کے حوسی باغیوں کا اسرائیلی بحری جہاز پر عمل سمیت قبضہ بحری جہاز کو عمل سمیت قبضے میں کرنے کی ویڈیو زاری کر دی یمنی حوسیوں نے اسرائیلی جہاز قبضے میں لینے کا اعتراف کیا تھا یمنی حوسی بحیرہ احمر سے جہاز کو عمل سمیت اغواہ کر کے ساحلی علاقے میں لے گئے تھے سرکاری محکموں کے شہید ملازمین کلواہیکین کے لیے امدادی پیکج منظور ایڈیشنل چیف سیکشوی کی سربراہی میں کمیٹی بنے گی حتمی سپارشات تیار کر کے کیسز کا جائزہ لے گی وزیر علاموں سے نکوی کہتے ہیں کہ اب کسی بھی سرکاری محکمے کے شہید ہونے والے افسر ملازم کلواہیکین کو پولس چہہدہ کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا شہید ایکسائز انسپیکٹر محمد رفی اور زخمی انسپیکٹر سناؤلہ کو امدادی پیکج دینے کی منظوری لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جال وزیر علامہ بنجاب کا بند روڈ کوریڈور کا دورہ سائٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ پیش رفت کا جائزہ لیا پیکج ٹوب پر کام کی رفتار تیز کرنے کا کہہ دیا محسن اکوی کیولری انڈر پاس پہنچے سٹیل فکسنگ اور ایسفلٹ کا جائزہ لیا انڈر پاس کی چھت اور فینشنگ کا بتایا گیا خالد بٹ چوک انڈر پاس کا نام کیولری انڈر پاس رکھنے کی منظوری وزیر علامہ نے کیولری کی مناسبت سے نام تجویز کیا آسٹریل بھی ہائی کمیشنر بھی محسن سویڈ کے محترف وزیر علامہ پنجاب سے ملاقات کی کہا کہ آپ متحرک وزیر علامہ ہیں پاکس کا وزیٹ کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی لاہور چڑیا گھر سفاری پاک اور باغات کی اپگریڈیشن خوش آئند ہے محسن اکوی کی کرکٹ ورلک اپ جیتنے پر مبارک بات نیل ہاکنز نے وزیر علامہ کو پیک کمینز اور مارک ٹیلر کے دستخط والی بال دی چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے دورہ آسٹریلیا کے لیے اٹھارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا شان مسوط ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے سفراز احمد کی واپسی واور آزم بھی ٹیم کا حصہ محمد رزمان وسیم جونئر شاہین آفریدی سعود شکیل عبداللہ شفیق عبرار احمد امام اللہ اکشامل نوان علی سائی میوب فہیم اشرف فرسن علی کو بھی چانس مل گیا عامر زمال خرم شہزاد سلمان آغا جگہ بنانے میں کامیہ میر حمزہ احسان اللہ اسامہ قادر بھی حصہ موسیقی